آوکہ جناب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سارے امید کرتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں منڈی باہدین کے ساتھ یہ گاؤں بڑا تاریخی اور بڑا پرانا یہ گاؤں ہے مانگڑ شریف کے اندر یہاں پر آپ کو دکھانی ہے ایک بڑی ہی پرانی تقریباً 800 سال پرانی مسجد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سبزادہ امار سعید سلمانی صاحب آپ کو اس مسجد کی زیارت بھی کروائیں گے اور اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے آج تک یہاں پر لوگ آتے ہیں اس مسجد میں نفل ادا کرتے ہیں اور اپنے منک کی مرادے پاتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو یہ ساری مسجد اس مسجد کی زیارت کرنے کے لیے جی اگر آپ لوگ منڈی بابلدین کی طرف سے آتے ہیں تو الٹے آت پر مانگڑ شریف پہنچ کر مین بزار والی گلی میں اگر آپ کجرات والی سائٹ سے بڑی بابلدین میں آتے ہیں تو صدی آت پر ہی منڈی جانے سے پہلے مین روڈ پر ہی مانگڑ شریف مین بزار مین گلی کے اندر یہ والی مسجد موجود ہے جی الحمدللہ تقریباً آٹھ سو سال آٹھ سو سال سے بھی پرانی مسجد اور سارے طالب علم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں منڈی بابلدین اور منڈی سے باہر سے بھی آئے ہوئے طالب علم جو ہیں ادھر حفظ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو بھی کورس ہوتا ہے وہ سارے ادھر سٹڈی کر رہے ہیں کافی گہرائی میں ہے تو یہاں پر تقریباً ایسے سمجھ لے کہ ایک بیسمنٹ بنتی ہے تو تقریباً آٹھ دس سیڑیاں اتر کر اس مسجد میں آنا ہوتا ہے تو بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی پرانی الحمدللہ جی ناظرین یہ والی وہ مسجد ہے چھوٹی سی پیاری سی ساری کی ساری مٹی کی بنیوی ہے اگر اس کے پلرز کی بات کرے تو لکڑ کے ہیں اور چھات بھی دیکھا جائے تو سارا لکڑ کا ہے اس کے علاوہ یہ ساری مٹی کی بنیوی ہے کچھ سالوں بعد یا کچھ عرصے بعد اگر کہیں سے مٹی اتر جائے تو صرف وہ لگائی جاتی ہے یا وہ تھوڑا بہت کام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس مسجد میں کسی قسم کی کوئی بھی چینجنگ نہیں کی جاتی یہاں پر کسیر تعداد میں بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں اور اپنے مرادے جو بھی ان کی مرادے ہوتی ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہاں سے ان کی وہ ساری منتے مرادے جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں نفل ادا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں دربار شریف پر آزری دیتے ہیں ناظری میرے ساتھ موجود ہیں سابزادہ امار سعید حسنات سلمانی صاحب ان سے پوچھتے ہیں اس مسجد کی ہسٹری اور کب سے کتنی نسلوں سے اس مسجد کی دیکھ پال کا اور مطلب اسے قائم رکھنے کے لئے کتنی کافشیوں اور محنتیں یہ کب سے یہ کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے ہو رہی ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا تو ابھی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس مسجد کے بارے میں کیا ہے مسجد اور کب سے یہ قائم ہے تھوڑی سی اس کی ہسٹری وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد سات سو پنجتر ہجری میں میرے جد کریم خاجہ محمد سلمان صاحب رحمت اللہ علیہ اور خاجہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے تعمیر کی جو آج تک بحمد اللہ تعالی یہ قائم ہے اور یہ احزاز ہے ہمارے خاندان کو کہ اس کی ڈیوٹی اس کی ذمہ داری اور اس کی جھاڑکشی کا احزاز ہمیں حاصل ہے میرے جد کریم نے جب اس کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا یہ مسجد اسی حالت میں قائم رہے گی خیامت تک آج بھی حمد اللہ تعالی کہیں سو سال گزرنے کے باوجود موسمی تبدیلی کے باوجود یہ مسجد اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ہم اس کی دیکھ وال میں زیادہ تو نہیں ایک تو اس کی لپائی وغیرہ کرتے ہیں ٹائم کے حساب سے بارشیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے بعد لپائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ظاہرین بہت آتے ہیں اس مسجد کی زیارت کے لیے اور دعا کے لیے خاص طور پر یہ اولیاء اکرام کی بہت سارے اولیاء اکرام سے منصوب ہے کہ یہاں وہ تشریف لائی کرتے تھے اور وہ اللہ اللہ کرتے تھے ان کی برکت سے اور اس مسجد کی برکت سے بندوں کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالی جلدی قبول فرما لیتا ہے اور یہ مسجد جب تعمیر کی گئی تو ان کی اصل میں جو مقصد تھا تعمیر کرنے کا وہ مسلمانوں کو عبادت کی جگہ مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اصل میں مسلمانوں کی ذہنی اور قلبی ان لوگوں کی تربیت کرنا تھا مقصود جو بحمد اللہ تعالی آج بھی یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے بہت سارے طلابہ یہاں پہ آکے زیر تعلیم ہیں آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ پڑھتے ہیں پڑھانے کا زلسلہ جاری ہے یہ کئی نسلوں سے ہے تقریباً سات سو پنجھتر ہجری میں جب مسجد تعمیر کی گئی یہ کام اس وقت سے شروع ہے ہمارے جد کریم خاجہ شارک نے عالم نوری حضوری ملتانشی والوں کے خلافہ میں سے ہیں اور ان کی اجازت اور ان کے حکم کے مطابق یہاں پہ ڈیرے لگائے تو آج بھی حمد اللہ تعالی دین اسلام کا کام جو ہے وہ اپنے پورے عروج کی طرف جا رہا ہے ایک اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے دادا جان عبد المصطفیٰ محمد صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ کو حالت اعتقاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کونے میں زیارت نصیب ہوئی جو بڑی معروف یہاں پہ جگہ ہے کہ اس کونے میں آکے اس زیارت کے سبب جو بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے سبحان اللہ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس مسجد پہ بہت سارے لوگوں نے گرانے کے لیے حملے کیے جس میں ایک بڑا تاریخی حملہ ہے سکھا شائی کے دور میں اس مسجد کو سب سے پہلے آگ لگائی گئے جس کے سبب یہ چھت دیکھیں آپ کو کالا نظر آتا ہے اس میں دھوان تو پیدا ہوا لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں پھر انہوں نے تلواروں کے ساتھ اس پہ حملہ کیا ہے کلوہاری تلوار وغیرہ جس سے یہ کٹ لگے ہیں اور اس میں سے تازہ خون ٹپکا جس کے سبب وہ ڈر گئے ڈرگنے کے بعد وہ بھاگ گئے پھر انہوں نے اس مسجد کو اور گرانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے اس مسجد کی حفاظت کے لیے ایک شیرنی کو یہاں پہ بھیجا اس نے مسلمانوں کی حفاظت کی اس گاؤں کے مسلمانوں کی حفاظت کی اور غیر مسلموں سے اس عبادتگاہ کی بھی حفاظت فرمائی اور جو مسلمان مقیم تھے ان کی بھی حفاظت کی اس مسجد کی جو نعمت ہے اس کے سبب اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت بھی فرمائی حضور ابھی آپ کتنے عرصے سے آپ اپنا بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں میں تقریباً سترہ سال سے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی شہادت کے بعد اس کی ذمہ داری میرے ذمہ لگی ہے بحمد اللہ تعالی جو سر انجام دے رہے ہیں اب اس کے آگے ظاہرین کی کیونکہ بڑھتی ہوئی اتعداد جمعہ شریف کے موقع پر اس کے سبب بہت بڑا آگے پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوئے اس مسجد کے سین میں یہ اصل مسجد یہ ہے اس کے آگے جو سین ہے اس میں وہ پروجیکٹ شروع کیا ہوئے حضور اللہ تعالی آپ کو لمبی سے لمبی زندگی عطا فرمائے لیکن چونکہ انسان ہے تو زندگی کا کیا پتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بعد یا آپ کی حیات مبارکہ میں یا آپ کے بعد اس مسجد کی دیکھ پال کرنے کے لیے کوئی اور بندہ یا کون ہوگا وہ ابھی تو میں اس طرح نہیں بتا سکتا کچھ چیزیں ہوتی ہیں راز کی لیکن خاندان ہمارے میں سے ہی ہوگا کیونکہ میرے جو جدہ کریم ہے خاجہ محمد سلمان صاحب انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی بندہ اس کی دیوٹی سارا انجام دے گا اگین تینکیو سو مجھ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہمارے لیے تو یہ تھی جی اس مسجد کی چھوٹی سی اور بڑی ہی خوبصورت پیاری سی ہسٹری سات سو سات سو سال سے بھی زیادہ عرصہ پرانی یہ مسجد مانگٹ شریف کے اندر جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ منڈی بھاوزدین کے طرف سے آئیں تو الٹے ہاتھ پر مانگٹ شریف کے اندر جو مین بزار مین گلی جا رہی ہے اسی گلی کے اندر تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ مسجد اس مسجد کی آپ زیارت کر سکتے ہیں حضور کی زیارت کر سکتے ہیں ان سے دعا لے سکتے ہیں اور دعا بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گجرات شریف کی طرف سے آتے ہیں تو سیدھی ہاتھ پر مانگٹ شریف منڈی سے پہلے مانگٹ شریف مین بزار مین گلی میں یہ مسجد موجود ہے ملتے ہیں جی آپ سے کسی نئی ویڈیو میں کسی اچھی سی پیاری سی جگہ پر جا کر تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ